اعوذ باللہ من الشاقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم نظر کرم سے اور ہمارے پیرو مرشد الحاج حضرت شیخ شاہ محمد تاج الدین جنردی صاحب قبلہ کی کرم نوازی سے آپ کے ستقے تفیل انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ حضرات کی خدمت میں ہمارے دادا پیر حضرت شیخ سراج الدین جنردی رحمت اللہ تعالیٰ کے دادا مرشد تین واسطوں سے دادا مرشد حضرت سید امیر کبیر قطب الدین محمد مدنی قدوی جنردی رحمت اللہ تعالیٰ کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کی پیش خدمت رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہو آپ لوگوں سے مزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صرف لائک اور شیئر نہ کریں بلکہ پورا ویڈیو سنیے تاکہ آپ کو اپنے مشاقین کے بارے میں علم حاصل ہو کہ آپ کے کیا حالات ہیں شہنشاہ حلایت تاج احل بیت محبوب ربانی امام مستالکین بادشاہ عارفین غوث المعالمین قدود العابدین روث الواسلین شیخ الاسلام حضرت سرکار سیدنا مرشدنا امیر کبیر سید شاہ قدود دین محمد الحسنی الحسینی المدنی القداوی رحمت اللہ تعالی آپ کی ذات بابرکات کسی بیتعروف کی محتاج نہیں آپ کی ذات بابرکات ہر صفت سے مزین اور ہر اعتبار سے اعلی و بالا تھی اور آپ اپنے زمانے میں تمام عویہ کاملین پر فوقیت لے جانے والے ولیے کامل تھے آپ کی ولادت اور آپ کے آبا اجداد آپ کی ولادت باس آدت مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سن 551 ہجری میں خاندان بنی حاشم کے معزز شاخ اولاد امام حسن المجتبہ علیہ السلام میں ہوئی جو حسب و نصب کے اعتبار سے بھی تمام بنی حاشم میں بھی معزز ترین گھرانا تھا وہ اس طرح کی آپ کے جد امجد سرکار امام حسن المجتبہ علیہ السلام کی شخصیت تمام کائنات میں بے مثل و مثال تھی جن کے بے حد و بے شمار فضائل حدیث پاک میں درج ہیں اور خران پاک جن پر شاہد ہیں آپ کو تمام امام بھی اپنا امام تسلیم کرتے ہیں یہاں تک کی امام مالی مقام امام حسن علیہ السلام بھی آپ کو اپنا امام مراقع تسلیم کرتے ہیں پھر آپ کے آبا اجداد میں جو ممتاز معروف شخصیات کے نام ملتے ہیں وہ کچھ یوں ہے سرکار امام حسن المسنع علیہ السلام پھر حضرت سرکار عبداللہ المحض رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت سرکار امام محمد النفس الزکیہ المحضی رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت سرکار عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ تعالی عنہ جن کی مزار مبارک کراچی پاکستان میں ہیں جو کہ بہت ہی مشہور معروف ولی کامل گزرے ہیں پھر حضرت سرکار محمد الازغر ثانی پھر حضرت سرکار حسن الجواد نقیب اشرف کوفہ اور مدینہ آپ کے والد بزرگوار حضرت سرکار علامہ مولانا میر رشید الدین احمد المدنی رحمت اللہ تعالی عنہ جو اپنے جلالت شان و عظمت کی وجہ سے تمام کائنات کے لئے مرجعہ خلائق تھے آپ کا علمی حلقہ بہت وسیح تھا ہزاروں عالم دین ہر وقت آپ کے تابلے میں رہتے تھے جو سب کے سب جلیل و قدر جید عالم دین تھے اور آپ کے مورید اور منتقل تھے آپ جب تبلیغ اور اشاعت دین کے لئے سرزمین مدینہ شریف سے سرزمین بغداد تشریف لائے تو اس وقت قطب القونین غوصو سقلین قنڈیل نورانی محبوب سبحانی حضر الشیخ عبدالخادر علیلانی المعروف حضرت غوصو العظم دستذیر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مرجعہ خلائق خاص و عام تھی حضرت سرکار غوصو عظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سرکار امین سید رشید الدین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی کا خیر مخدم اپنی خانخواہ سے نکل کر کیا اور آپ کو اپنی خانخواہ میں ٹھہرایا اور آپ سے رشداری قائم کرنے کے لئے اپنی ہمشیرہ یعنی اپنی بہن کا اخت آپ سے کر دیا جن کے بدن اقدس سے حضرت محبوب ربانی امام السالکین بادشاہ عارفین قدوط العابدین رعوث الواصلین شیخ الاسلام ہندل الولی حضرت سرکار سیدنا مرشدنا امیر کبیر سید شہ قدب الدین محمد مدنی القدوی رحمت اللہ تعالی نے تولد ہوئے حضرت سرکار امیر سید رشید الدین مدنی رحمت اللہ تعالی نے تتاریوں کے حدام میں میں جام شہادت نوش فرمایا اور حضیرہ شیخ عبدالخادر علیانی رضی اللہ تعالی نے آپ صبرت خواہ کریں آپ کا شجرہ نصب حسب جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ آپ کس آلشان زیبقار آبو احداد کے پردندے عین ہیں کہ جو اول تاخر اپنے اپنے دور میں جلیل القدر اولیاء علماء نظر آتے رہے ہیں اور وقت کے امام اور پیشوہ تسلیم کیا جاتے رہے ہیں اور تمام علماء مورخوں اور مصنفوں کا اس بات پر اجمع رہا ہے کہ آپ صحیح نصب سعادات ہیں اور آپ کا شجرہ نصب تواتر کے ساتھ پختہ صحیح تسلیم کیا جاتے رہے ہیں تسلیم کیا جاتے رہے ہیں حضرت ربانی میر سید علی حمدانی رحمت اللہ تعالی اپنی بلع مشہور تصنیف امدت المدلل میں فرماتے ہیں کہ بارہ سعادات سہیح نصب ہیں جو بحرون ہند سے ہندوستان تشریف لائے ہیں اور ان بارہ سعادات کی فہرز میں آپ نے حضرت سید امیر قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کا بنام کھا ہے اسی زمن میں حضرت مخضوع امیر اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچوی رحمت اللہ تعالی نے اپنے مکتوبات میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ سعادات قطع کیونکہ حضرت سید امیر قبیر قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالی قضاء نامی جگہ پر آپ نے اپنا خیام کیا تھا اس لئے آپ کو سعادات قطع بھی کہا جاتا ہے تو حضرت مخضوع اشرف جہانگیر سمنانی کی چوچوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سعادات قطع جو سعادات حسنی ہیں ان کے نصب حسب و نصب کی تحارت اور شان و کمالات میں میرے پاس کوئی کلم نہیں یعنی یہ خاندان بے نظیر ہے جس کا کوئی سانی نہیں آپ کا علم و معرفت سرکار امیر قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالی نے علم و معرفت فضیلت رکھنے والے علماء مستند و معروف اسادادہ سے حاصل کیا ان میں سے ان کے والد بزرگوار حضرت سیدنا علاماء رشد الدین منی غزنمی رحمت اللہ تعالی اور شیخ زیعودین ابو نجیب ابو الخہر صدیقی صحروردی رحمت اللہ تعالی بھی شامل ہیں جو کہ بانی ہے سسلہ سسلہ صحروردی اور ان کے بعد شیخ عارف ابی جناب ابو سید نجیب الدین کبرا فردوسی رحمت اللہ تعالی سے آپ نے علم حاصل کیا یہ وہی نجیب الدین کبرا رحمت اللہ تعالی ہے جن کا نام ہمارے شجرہ مبارک میں خواجہ ابو سید نجیب الدین کنک رحمت اللہ تعالی کے نام سے پایا جاتا ہے آپ کی روحانی تربیت اور حصول خلافت حضرت سرکار میر قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالی نے پہلے شیخ زیعودین صحروردی رحمت اللہ تعالی کے خدمت میں رہے ہیں لیکن تسکین اتم حاصل نہ ہو سکی چنانچہ حضرت شیخ نجیب الدین کبرا عرف نجیب الدین کنک رحمت اللہ تعالی سے بیعت و ارادت کا تعلق قائم کیا جن سے پوری تسکین حاصل ہوئی اور خلافت و خیخہ فردوسیہ سہروردیہ حاصل کیا اول سلسلہ بیعت و خلافت حضرت سید امیر کبیر قطب الدین محمد الحسنی الحسنی المدنی القدوی رحمت اللہ تعالی حضرت سرکار امیر سید قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالی نے روحانی تربیت اور خصول بیعت و خلافت پہلے اپنے جلیل و قدر والد مزرگوار حضرت سید احمد القضنمی المدنی رحمت اللہ تعالی سے اپنے آبائی سلسلے میں حاصل کیا جو سلسلہ حسنی کہلاتا تھا اس نام سے جاری تھا سلسلہ حسنی امیریا قطبی کے نام سے تھا سلسلہ بیعت و خلافت اس طرح ہے کہ حضرت سرکار سید میر قطب الدین محمد المدنی اللہ قدوی آپ مورد خلیفہ ہیں حضرت سرکار میر سید رشید الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کے اور وہ مورد خلیفہ ہیں سرکار سید میر یوسف المدنی کے اور پھر سرسلہ سرسلہ حضرت سرکار میر سید حسن الجواد نقیب کوفہ آپ مورد خلیفہ ہیں سرکار میر سید محمد عبداللہ عبداللہ عشتر عرف عبداللہ شاہ خاضی سرکار رحمت اللہ تعالی کے اور پھر سلسلہ سلسلہ حضرت سیدنا حسن المسنع علیہ السلام آپ مورد خلیفہ ہیں حضرت سرکار سیدنا مولا امام حسن المشتبہ علیہ السلام کے اور آپ مورد خلیفہ ہیں حضرت امام علی کرم اللہ وجہ حل کریم کے اور آپ مورد خلیفہ ہیں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ السلام کے اور آپ نائب خلیفہ ہیں اللہ حرم رب اللہ لزت کے دوسرا سلسلہ بیعت خلافت حضرت امیر قبیر محمد حسن 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 رحم اللہ تعالی جو سلسلہ صحر وردی فردوس قبرا بیام حضرت سید امیر قبیر محمد الحسن المدنی القضوی رحمت اللہ تعالی دوبارہ شیخ نجم الدین قبرہ عرف شیخ نجم الدین قرد رحمت اللہ تعالی سبعت وراد تتعلق قائم کیا جنت تسخیین تم حاصل وی خلافت وخلق صحر وردی فردوس قبرا بیام حاصل کیا یہ سلسلہ حضرت امام حسین علیہ سلام سے جاری ہوا اس سلسلہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت سرکار امیر سید محمد المدنی القضوی مورید خلیفہ ہے حضرت شیخ نجم الدین قبرہ اور نجم الدین قرد رحمت اللہ اللہ کے اور وہ مورید خلیفہ ہے حضرت امام یاسر کے اور مورید خلیفہ ہے ا схب wonderful اور مورید خلیفہ ہیں ابو بگر نسج کے اور مورید خلیفہ ہے حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ سلسلہ کے اور مورید خلیفہ ہے ابو علی قاطب کے اور مورید خلیفہ ہے حضرت علی رود باری کے اور وہ مورید خلیفہ ہے ابو القاسم کشیری کے اور وہ مورید خلیفہ ہے ابو علی دقا کے اور وہ مورید خلیفہ ہے ابو القاسم نصیر آبادی کے اور وہ مورید خلیفہ ہے حضرت ابو بکر شبلی کے اور وہ مورید خلیفہ ہے سید طائفہ رئیس الخوم خواہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کے اور وہ مورید خلیفہ ہے حضرت سری سطی رحمت اللہ تعالیٰ مورد خلیفہ اور وہ مورد خلیفہ ہے حضرت امام علی کرم اللہ وجہل القریم کے اور وہ مورد خلیفہ ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ نائب خلیفہ ہیں اللہ رب العزت کے اس میں حضرت معروف کرخی کے اوپر حضرت دعوت آئی اور حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ تعالی کے بناماتے ہیں جو کہ اس میں نہیں دیئے ہیں جو کہ ہمارے شجر مبارک میں لکھے ہوئے ہیں الحمدللہ سرکار امیر قبیر سیدت بطین محمد مدنین الحسنی الحسنی القدوی رحمت اللہ تعالی کو ہر جانب سے حسنی حسینی فیض حاصل ہے اور اس اعتبار سے بھی اس سلسلے کو اور اس خانوادے گروہ زمین پر فوقیت و فضلت حاصل ہے ماشاءاللہ حضرت نجم الدین قبرا اور نجم الدین قنات رحمت اللہ تعالی کے ذریعے سے جو حضرت سید قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کو فردوسیا سوہوردیا قبربیا سلسلے میں بیت و خلافت حاصل ہے اس سلسلے میں تقریباً بارہ واسطوں سے آپ کا واسطہ اور آپ نے نسبت نسبت بیت و خلافت حضرت خواجہ جنہ دب مقدادی رحمت اللہ تعالی جامل دی ہے اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ابھی مشایقین کے نام میں نے پڑھے ہیں اس میں جو ہمارے سلسلے میں جو ہمارے شجر شریف میں جو نام وہ نہیں آتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پیرو مرشد حضرت نجم الدین کبرا اور نجم الدین کنک رحمت اللہ تعالی کو تقریباً چار سے پانچ مشایقین اور ان کے سلسل میں خلافت حاصل تھی تو ہمارے شجرے میں جو آپ کے اپنام آتا ہے وہ شیخ شمس العارفین تاہر الموئی جنہ دی رحمت اللہ تعالی کا آتا ہے اور آپ کے بعد تقریباً پانچ یا چھے واسطوں سے پھر یہ سلسلے بیت خلافت حضرت سید طائفہ رئیس الخوم شیخ المشاقین حضرت خواجہ جنین بغدادی رحمت اللہ تعالی سے جاملتا ہے اولاد اعظام سرکار امیر قبیر قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالی حضرت سرکار امیر قبیر قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کے تین شہزادے ہوئے جو اپنے اپنے وقت جلیل القدر اولیاء و علماء قرار دیے جاتے رہے جن میں سے آپ کے سب سے بڑے سہزادے حضرت سید نظام الدین حسن مدنی رحمت اللہ تعالی ہے جو کہ قدع شریف میں ہی تتفین کیے گئے آپ کے دوسرے سہزادے حضرت سید خوام الدین محمود منی رحمت اللہ تعالی جو کہ پیر و مرشد ہے حضرت سید سادات سید علاو دین خنمیر جوویری رحمت اللہ تعالی کے جو کہ پیر و مرشد ہے ہمارے سروں کے تاج ہمارے دلوں کے دھرکن دادا پیر حضرت شیخ سراجدین جنردی بغدادی رحمت اللہ تعالی کے اس طرح سے حضرت عمیر قبیر 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 رحمت اللہ تعالی کے دادا پیر حضرت شیخ سراجدین جنردی بغدادی رحمت اللہ تعالی کے دادا مرشد ہوتے ہیں تین واسطوں سے اور پھر حضرت عمیر قبیر قبیر قبضیم مدنی رحمت اللہ تعالی کے تیسرے اور چھوٹے سہ آلادے حضرت島 سید آجدین مدنی رحمت اللہ تعالی جو کہ بدؤن شریب میں تتبعین ہوئے اور یہ حضرت سید قام الدین محمود مدنی رحمت اللہ تعالی ہے جن کا نام عمر حیرت مبارک میں بیاتا ہے آپ کی مزار مبارک دہلی میں ہیں ہند الولی حضرت سرکار میر سید قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کی ہندوستان میں آمد کتاب بہر زخر جلد اول صفحہ دو سو چار میں ہے کی حضرت سید شاہ غلام حسن قطب الدین رحمت اللہ تعالی جو حضرت سید قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالی کے اولادوں میں سے تھے اور جن نواسہ عجانشین حضرت مقدوم خسام الدین خسام الحق منک پوری رحمت اللہ تعالی تھے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کا قدع میں گزر ہوا انہوں نے دریائے گنگا میں گھسل کیا راجہ جیچن جو وہاں کا ظالم حمران تھا اسے یہ بات ناغوار ہوئی اور اس نے ان بزر کی امیلی سزا کے طور پر شہید کروا دی وہ بزرگ وہاں سے مدینہ شریف تشریف لے گئے اور روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر فریاض و شکایت کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب ملا ہندوستان میں اسلام کی شاعت میرے فرزند قطب الدین پر منحشر ہے چنانچہ حضرت سید قطب الدین مننی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہندوستان تشریف لائے ہند الولی ہونے کی بشارت کتاب ملفوظات امیر زہور اقتبی بحر زخر و تائیخ عین اعود میں اس طرح درج ہے کی حضرت سرکار میر سید قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہندوستان میں پہلی آمد کے بعد مدینہ منورہ میں خیام کے دوران آپ اس سے پہلے بھی ہندوستان تشریف لائے تھے لیکن کچھ معاملات کی وجہ سے پھر مدینہ شریف واپس لوٹنا پڑا تو جب مدینہ شریف واپس لوٹے تو وہاں پر قیام کے دوران حضرت سرکار میر سید قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو روئے صادقہ یعنی سچے خواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے فرزن قطب الدین بادشاہ غزنی کے پاس جاؤ اور اس کی فوج کو لے کر ہند پر قابض ہو اور وہیں قیام کرو اور وہاں دین محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغ و اشارت میں کشا رہنا ہندوستان کی ولایت تمہیں عطا ہوتی ہے چنانچہ حضرت سرکار سید قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہند الولی ہے جنہیں حضور وجہ تخلیق قائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہند الولی بنا کر ہندوستان بھیجا دارو سلطنت دلیلی کے شیخ الاسلام حضرت سیدنا امیر قبیر قطب الدین محمد المدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سلطان بحرم شاہ ابن سلطان شمسدین التمشد کے احد حکومت میں دہلیم شیخ الاسلام کا منصف سب حلالہ آپ نے حیات زہری میں آپ کے حیات زہری میں دہلی میں آٹھ مفادشاہ ہوئے اور ان سب نے حد درجے آپ کا اور آپ کی اولادوں کا احترام و اکرام کیا سلطان شمسدین التمشد آپ کے قدم بوسی اور دس بوسی کرتے رہتے اور آپ کو اپنے نتخ پر بیٹھاتے اور ہمیں نیچے بیٹھتے تھے یہ آپ کا عدب و احترام کا معاملہ تھا بارہ رہے سید امیر قبیر قطب الدین محمد المدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی وفات حضرت سید امیر قبیر قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تین ماہ رمضان مبارک سن سکھ ہنڈرڈن سکھ ہنڈرڈن سکھ ہنڈرڈن سکھ ہنڈی سیڈی سیڈی بمطابق سن ٹول ہنڈرڈن سیڈی ایٹی سیڈی کو باحد سلطان قیاس الدین بلبن 96 یعنی 96 سال کی عمر میں وفات پائی اور قضا میں مدفون ہوئے حضرت امیر قبیر قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزار مبارک قضا زلا کوشمبی اتر پردیش میں مزار حضرت خواجہ قدق شاہ عبدال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جنوبی سمت میں واقع ہے بہوالہ ملفوظ سید حامد بخاری ونظفت الخواتر اور وفیت العالم حضرت امیر قبیر قطب الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بفات قضا میں ہوئی اور آپ کا مزار اور آپ کی اولاد اسی جگہ ہے آپ کی قبر مبارک حاجت روایہ خلق اور آپ کی اولاد صاحب حال ہے یہ چند مختصر حالات حضرت سید امیر قبیر قطب الدین محمد المدنی القضاوی رحمت اللہ تعالی بیان کرنے کی سادت حاصل کی ہے مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کے علم اضافہ ہوا ہوگا آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں خصوصا اپنے سننی بھائیوں میں اور بالخصوص ہمارے پیر بھائیوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کے علمے میں بھی اضافہ ہو طالب دعا سید غلام عبدالخادر الجنیدی اور غلام جنید سکھ ادھر جنید اور مرزا عبدالکریم بیغ الجنیدی السلام علیکم ورحمت اللہ